انہیں ہر کوئی کھا سکتا اب آپ یہ نہ کہیں کہ جناب کس مرض آپ کسی بھی مرض میں یہ کھا سکتے ہیں صرف اس کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے دوسرا جن لوگوں کو شگر ہے بڈ پیشر ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن بھونے ہوئے ڈرائی فروٹ نہ کھائیں جن کو کے نمک کے اندر بھونہ جاتا ہے جیسے کہ پستا ہے پامکن یعنی پیٹھا قدو کے جو بیج ہیں سورج مکھی کے جو بیج ہیں آج کل ان کو جو ہے نمک میں یا منپھلی کو دیکھ لیں جناب جو ہے ان نٹس کو جو ہے لوگ جو ہے بھار میں جو ہے وہ اس کو گرم کر کے پکاتے ہیں نمک کے ساتھ تو یہ جو ہے پھر بڈ پیشر والوں کے لئے خطر نہ کر بزرگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کی پینیاں یا لڈو بنائیں چہرے کے لئے بہت اچھا ہے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے میکسیمم اس میں کیلشم اور فائبر آپ کو ملتا ہے اور وائٹیمن اے ڈی ای بھی ملتا ہے اور جو بھی چیزیں آپ اس میں ڈالی ہیں وہ جو ہے آپ کے بدن میں جو آپ کے روغنیات ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ اور روغن کھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اپنی غذا کو سبزیوں صلاح کے ساتھ جو ہے استعمال کریں اور یہ جو ہے سردیوں کے موسم میں بالخصوص روزانہ ایک درمیانے درجہ کا لڈو لیکن اگر گرمیوں کا موسم ہے تو کبھی کبار یا شام کو جو ہے آپ یہ کھنڈے دودھ کے ساتھ آپ اس کا چھوٹا چمچ لیجئے پھر آپ اس کی پنجیری بنا کے لیں کیونکہ لڈو میں جو ہے پھر یہ دیادہ مقدار میں ہوگا اور لڈو بھی بہت بڑے سائز کے نہ بنائیں چھوٹے سائز کے بنائیں تاکہ ہر کوئی اسے کھا سکے کیونکہ ڈرائی فروٹ آج کل بہت مہنگا ہے تو آپ انہیں دے سکتے ہیں شکریہ